شویب اختر کو جو ہے وہ ایک ہرجانے کا نوٹس پی ٹی وی کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے شویب نے جو مجھ سے کل بات کی انہوں نے کہا جی میں اس پر کانونی طور پر ان کو چیلنج کروں گا اور میں نے اس کو اب چھوڑنا نہیں بہت غصے میں تھے میں اب آپ کے سامنے چند بڑے کانفیڈنشل ڈاکیمنٹس جو ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پہلی دفعہ کوئی آپ کو دکھانے لگا ہے کہ ایکچولی شویب اختر اور پی ٹی وی کی درمیان جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ ہوا کیا تھا اس کے بعد جو پی ٹی وی کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا ہے شویب اختر کا وہ میں آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گا اسلام کے ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کا نامات بھولیے گا اور بیل آئیکنز روپیس کیجئے گا ناسین ایک بیلوگ ہم نے کل کیا تھا اور وہ ایشو تھا شویب اختر کے حوالے سے کہ شویب اختر کو جو ہے وہ ایک ہرجانے کا نوٹس پی ٹی وی کی طرف سے بھیج دیا گیا ہے ڈاکٹر نمار نیاز کا جو ایشو ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں وہ چلی رہا ہے اس کی انکوائریہ بھی چل رہی ہے اور اس کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے لیکن یہ جو ایشو ہے کہ ان کو جو ہرجانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے اس پہ شویب نے جو مجھ سے کل بات کی انہوں نے کہا جی میں اس پہ قانونی طور پر ان کو چیلنج کروں گا اور میں نے اس کو اب چھوڑنا نہیں یہ بہت غصے میں تھے وہ اب اس ساری چیز کو انڈرسٹانڈ کرنے کے لیے میری نظر میں سب سے بہتر چیز یہ تھی اور یہ ہے میرے خیال میں کہ آپ تک سارے حقائق جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ ان دونوں میں سے بلکہ تین ہو گئے میرے خیال میں اس میں شویب اختر بھی ہے ڈاکٹر نمان بھی ہے اور پی ٹی وی بھی ہیں ان تینوں میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے جو کچھ آن سکرین ہوا وہ تو آپ جانتے ہیں وہ تو آپ نے سب نے دیکھا ہے مجھے اس کے اوپر دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب نے وہ کلپ دیکھا ہے لیکن جو اصل بات ہے قانونی بات ہے ذرا اس کو آپ کو انٹرسینڈ کرنے کی ضرورت ہے تو اس لیے میں اب آپ کے سامنے چند بڑے کانفیڈنشل ڈاکیمنٹس جو ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ کانفیڈنشل ڈاکیمنٹس کیا ہیں میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں ایک تو اس میں شویب اختر اور پی ٹی وی کی درمیان جو معیدہ ہوا ہے میں اس کی کاپی اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور یہ ایکسکلوسیوی پہلی دفعہ کوئی آپ کو دکھانے لگا ہے کہ ایکچولی شویب اختر اور پی ٹی وی کی درمیان جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ ہوا کیا تھا میں ایکسکلوسیوی آپ کو یہ پکچرز دکھانے لگا ہوں اس کے بعد جو پی ٹی وی کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا ہے شویب اختر کا وہ میں آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گا وہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو پہلے آپ اس کانٹریکٹ کو ذرا سمجھ لیجئے ایک ایک شک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد جو ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے پھر وہ آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پوری کہانی کلیر ہو جائے تو پھر میرا خیال میں آپ بہتر جج کر سکیں گے کہ اس سارے معاملے میں سہی کون ہے غلط کون ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں نے کسی سائٹ نہیں لینی صرف آپ کے ساتھ جو فیکس ہیں صرف وہ شیئر کروں گا سب سے پہلے آجیں شویب اختر کا جو کانٹریکٹ ہے اس کے اوپر شویب اختر کا یہ کانٹریکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں سو روپے کے سٹمپ پیپر کے اوپر سائن ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ یہ جو رائٹ سائٹ کے اوپر جو سگنیچرز دیکھ رہے ہیں یہ شویب اور ڈاکٹر نوان نیاز کے سگنیچرز ہیں اس کے اوپر ڈاکٹر نوان نیاز کے کیوں ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ سٹارٹ جو ہے اگر آپ اس کے اوپر ڈیٹ دیکھیں تو چار جنوری دوزار انیس کو یہ کانٹریک سائن کیا گیا تھا اس کے بعد آگے چل کے یہ اس کی جو پہلی شک ہے وہ یہ ہے کہ جنب first party undertakes to procure the services of second party in multiple capacity of expert analyst brand ambassador of ptv sports in the program of ptv sports ptv network for a period of three years with effect january 4 2019 on contractual basis at a monthly remuneration of 11,11,000 gross taxable per month basically یہ ہے کہ یہ تین سال کا contract ہے تین سال کا مطلب ہے کہ یہ تین جنوری دوزار بائیس تک کا یہ contract ہے ٹھیک ہے اور گیارہ لاکھ گیارہ ہزار پہ کا یہ contract ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے سب سے پہلا جو اپنا وی لاغنس ایشو بھی کیا تھا میں نے آپ کو اس کے اندر بتایا تھا کہ گیارہ لاکھ گیارہ ہزار پہ جو ہے وہ ان کی سیلوی فکس ہوئی ہوئی ہے اچھا دوسرا دوسری شکس کی یہ کہتی ہے جی مستر شویبکتر would be required to appear in ptv sports ptv network program as and when required as and when required آپ کو جب بھی بلایا جائے گا پائیں گے including signature shows talk shows quiz shows pre and post match analysis or documentary as and when warranted with minimum 10 appearance during the inactive period when there wouldn't be any live content or any prior commitment for programming اگر کوئی programs نہیں ہو رہے ہوں گے یعنی کوئی سیریز نہیں چل رہی ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے اور کوئی کرکٹ اکٹیویٹی نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ نے کم سکم 10 پروگرام ضرور کرنے ہمارے ساتھ شک نمبر دو یہ کہتی ہے شک نمبر تین the first party undertakes to record telecast the live programs or otherwise of the second party for ptv sports ptv network کہ جی ptv یعنی اس ماملے کے اندر جو ہے وہ شوہ بکتر کے ساتھ جو ہے یہ contract کر رہا ہے کہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کے لئے انگیج کر رہے ہیں number four mr شوہ بکتر would not be entitled any other facility apart from monthly uh of rupees 11 lakh 11 000 gross taxable however as and when required to appear in ptv sports ptv network shows program 11 lakh 11 000 روپے کے علاوہ شوہ بکتر صاحب کا اور کسی 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 کا کوئی مالیاتی فائدہ نہیں ہوگا صرف اتنے ہی پیسے ہیں نمبر پانچ which is very important میں بھی سے کہہ رہا ہوں یہ بہت important ہے during the pendency of this agreement the second party shall remain associated exclusively with the ptv sports and shall not appear or engage with any other television network within the pakistan territory however he would be allowed to make appearances in channels abroad this exclusively would only be restricted to screen اس کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کے علاوہ اور کہیں پہ اپیئر نہیں ہونا لیکن پاکستان سے باہر آپ کہیں پہ بھی اپیئر ہو سکتے ہیں آہ لیکن اور اس کا تعلق صرف screen کے ساتھ نہیں ہے اس سے basically screen سے مراد ہے کہ بندہ باقی جگہوں کے اوپر بھی چاہے وہ آہ غالباً شاہد ویب سائٹس سوشل میڈیاز وغیرہ یا یوٹیوب وغیرہ اس پہ بھی آپ اپیئر نہیں ہو سکتے تو یہ اس کی بات ہے نمبر چھے this contract will be for a period of three years یہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں نمبر seven that shoyebaktar would be available for ptv's official functions dinners banquets as and when invited to make appearances ptv کے اگر کوئی functions ہوتے ہیں اور shoyebaktar صاحب کو بلایا جاتا ہے تو آپ کو آنا ہوگا آپ کو وہاں پہ آکے اپنی appearance دینی ہوگی نمبر eight shoyebaktar would also be required to be part of the promotional campaigns including promos fillers and other activities as and when required by the ptvc کہ ptv اگر promos وغیرہ یا advertisements وغیرہ بناتا ہے تو آپ نے اس کے اندر بھی آپ کو بلایا جائے گا اور آپ نے آنا ہے نمبر 10 ptv shall pay the remuneration rupees 11,11,000 in shape of cross check in the name by by the tenth of each calendar month which will be collected by him or his representative personally from the office of director sports 10 تاریخ سے پہلے پہلے وہ آپ کو یہ چیک issue کیا جائے گا آپ یا آپ کے کوئی نمائندے آ کے وہ چیک director sports سے collect کر سکتے ہیں 11, the party shall have the rights to telecast repeat the programs ptv network from all channels locally or internationally as per its prevailing policy کہ آپ کے ساتھ جو record کیا وہ program ہوگا وہ ptv کہیں اور بھی چلا سکتا ہے اپنے کسی اور چینل کے اوپر بھی چلا سکتا ہے میں تو پورے نیٹورک کے لئے ہے 12, the second party shall not be entitled for any share of income from the said programs اگر programs جو پیسے بنا رہے ہیں advertisements کی شکل میں endorsements کی شکل میں اس میں سے شوئے بکتر صاحب کا کوئی حصہ نہیں ہوگا 13, the second party shall report to director sports ptvc director sports ptvc کو آپ report کریں گے آپ کے boss ہوں گے یعنی اس معاملے میں ڈاکٹر نومان نیاز کیونکہ وہ اس عوضے کے اوپر بیٹھے میں ہیں تو شوئے بکتر جو ہیں وہ ان کو report کریں گے 14, this agreement entitles the first party to repeat telecast and sale of program both locally and abroad without any payment of royalty to the second party ہم آپ کا program کا ہی پہ بیچیں یا کچھ بھی کریں آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا 15, the second party shall rehearse and perform to the best of its skills and abilities and carry out all necessary instructions given to him by the competent authority, directors, board, representative of first party آپ نے اپنی سب سے بہتر سلائیوں تھوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا ہے اور as analyst جب آپ کو بلائے جائے گا تو یہ تو جناب اس کا تھا اس کی پہلی پندرہ شک ہے 16 شک اس کی ہے the second party shall attend the in person, perform or rehearse at the time notified to him as may be required for the recording, live airing, promotion, activities and events آپ کو جب بلائے جائے گا rehearsal کے لئے ویسے بھی آپ آئیں گے 17, all matters relating to content, formation, promotion will be sole responsibility of PTV such may be varied by first party basically تقریبا وہی بات ہے پہلے والی 18 شوے مکتر, second party will be available timing, place and execution would be decided with mutual consent consensus as and when warranted by PTV آپ کو جب بلائے جائے گا تو timing اور place جو ہے آپس میں ہم decide کر لیں گے 21, the corporation shall not be liable to the second party in case of breach of this agreement very important in case of breach of this agreement by the second party the first party shall have the rights to ban the second party permanently or for a specified period for future performance participation in first party's programs in addition to its rights to claim damages as specified in terms of agreement اگر آپ نے contract کی violation کی تو آپ کے اوپر temporary یا permanent ban بھی ہم لگا سکتے ہیں 22, both sides shall have right to terminate this agreement by serving 3 months written notice or payment in lieu thereof 3 مہینے کا آپ کو notice حفصورج جو ہے وہ دینا ہے اگر آپ contract کو ختم کر رہے ہیں 23, any addition deletion in this agreement shall be made in writing by mutual consent of both that both the parties آپ نے لکھاوا دینا ہے آپ نے in written جو ہے اگر آپ کانٹرکت آپ ختم کر رہے ہیں تو آپ نے written form کے اندر جو ہے وہ inform کرنا ہے 24, every day dispute, difference or question which may at any time arise between first party and second party or any person claiming under them touching or arising out of or in respect of this agreement or the subject matter thereof shall be settled through arbitration arbitration ہوگی اگر دونوں کے درمیان کوئی problem ہوئی تو both the parties may agree to appointment of an arbitrator for settlement of any dispute the decision of such arbitrator shall be shall be final and binding upon both the parties اور اس کے بعد نیچے شویب اختر اور ڈاکٹر نماز نیاز کے آپ signature دیکھ رہے ہیں اور اس کے نیچے witness number one اور witness number two کے طور پہ جو ہے وہ شاہد اختر شاہد اختر بیسکلی شویب اختر کے بھائی ہیں جن کے signatures ہیں اور اسامہ ازر نے جو ہے وہ دوسرے witness کے طور پہ اس کے اوپر signature کی ہیں تو یہ پی ٹی وی اور شویب کے درمیان جو contract ہوا ہے یہ اس کی اس کی ساری شکے تھیں یہ اب آپ نے غور سے سن لیا ہے ٹھیک ہے اب جو دوسرا document میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ وہ notice ہے جو شویب اختر کو پی ٹی وی کی جانب سے بہجا گیا ہے اب میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پانچ نیومبر دوزار اکیسی ڈیٹ آپ دیکھنےوں پر لکھا ہو ہے شویب اختر کو یہ notice بہجا گیا ہے سبجیک ہے notice for recovery سر پاکسان تیلیویشن کوپریشن لیمتید بینگ اگرمنٹ انٹیٹی has always a progressive role in promotion of sports specially cricket in this very context hiring of your services as expert endless brand ambassador for ptv sports network through an agreement dated 4-1-2019 وہ یہ جو date میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی was also one of the main reasons of state media since then ptvc is fulfilling its commitment as per agreed clause of the agreement in letter and spirit but on the other side your conduct towards official requirements according to the binding clauses of referred agreement has not only observed as casual but a total violation of the agreement as well in the following manner اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 شکے دی گئی ہیں جس کے مطابق مکو کہا گیا ہے جی آپ اس کا جواب دیں جو آپ نے violations کی ہیں 7 مختلف violations جو ہیں وہ کہیں پہلی نمبر that as per clause 5 which states دوارہ وہ جو میں آپ سے کھا تھا نوہ clause 5 بہت امپورٹن ہے during the pendency of this agreement the second party shall remain associated exclusively with the ptv sports and shall not appear or engage with any other television network within the Pakistan territory however he would be allowed to make appearances in channels abroad this exclusively would only be restricted to screen ٹھیک ہے کہ جی آپ ptv کے لعاوہ اور کہیں پہ بھی یہ appear نہیں ہوں گے آگے where as you continuously breached the contract for being not available to ptvc ptv sports but on the same time you were found appearing on other tv networks significantly on 25th october 2021 you you intentionally absented yourself on the pretext of health issues آپ نے بیماری کا کہا کہ آپ اس کی وجہ سے نہیں آسکتے but appeared in two tv shows namely off the record of ary network and capital talk of geo network which not only left ptvc management embarrassed but sponsors too in regard to you being part of the tournament transmission on ptv sports or representing any other private tv network resulting into financial losses to ptv آپ نے ہمیں بیماری کا کہا لیکن اس کے بعد آپ ary پہ اور geo کے اوپر جا کے بیٹھے آپ کو یاد ہوگئے میں سب سے پہلے vlog کے اندر exactly یہی بات کی تھی آپ دو مختلف چینلوں کے اوپر جا کے بیٹھے میں اس پہ بی نمبر بی that as by 10th of each calendar month which will be collected by him or his representative personal from the office of director sports whereas you continue to demanding enhancement in your monthly remuneration up to rupees 1.8 million even with an addition amount of rupees 25 million against the mutually agreed clause of agreement کہ آپ نے 18 lakh rupers demand کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دھائی croda demand کی آپ کو یاد ہو کہ میں پہ لے vlog میں آپ کو یہ بتایا کہ دھائی croda پین on demand کی that مجھے دیا اور 18 lakh rupers you نے کہ میری salari اس کو بڑھائی جائے تو یہ violation number 2 violation number 3 that as per clause 22 both sides shall have right to terminate this agreement by serving 3 to PTV آپ نے on air sifa دے dیا 3 mہینے کا notice نہیں دیا جس کی واجہ سے PTV کو بہت زیادہ financial losses ہوئے and number 4 that you left for Dubai during T20 World Cup 2021 without any prior intimation to the PTVC PTV sports management besides appearance on an Indian TV show along with Harbujan Singh former Indian cricketer which also caused irreparable losses to PTV آپ کو یاد ہے میں اس وقت بھی یہ بات کہ ان کا جو Harbujan کے ساتھ جو یہ گئے تھے اور Indian television کے اوپر جا کے appear تھے اس کا بھی ہے لیکن یہاں پہ جو اچھا میں اکے کر شکے جو شویب کا اس پہ موکف ہے یا کے موکف to PTVC چھتیس دفا آپ نے کمز کم appear لیکن ابھی تک آپ صرف دو دفا transmission کے بیٹھے ہیں that due to your above stated acts and conduct PTV has suffered a lot and sustained huge financial losses on account of sponsorship erosion of organization reputition آپ کی وجہ سے جو ہے وہ sponsorship کا ہمیں loss ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ organization کی reputition ہے یعنی PTV reputition ہے وہ بھی ہٹ ہوئی ہے in the above mentioned stock you are liable to pay an amount of 100 million as damages along with an amount of 33 33 33 thousand equivalent to 3 month salary otherwise PTVC reserves is right including fine of suit against you before the court of competent jurisdiction so basically جو ہرجانے کا notice ہے وہ 10 کروڑ کا ہی ہے 10 کروڑ کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے 3 مہینے کی salary مانگ رہے ہیں 33 لاکھ 33 ہزار روپیہ تو یہ 10 کروڑ 33 لاکھ 33 ہزار روپیہ PTV شویب اکتر سے demand کر رہا ہے اب شویب کیا point of view شویب میں گئے تھے تو وہ شویب نہیں ہے اب ظاہری بات ہے اس کی اس کی دی فی نیشن جو ہے وہ لیگل آثورٹی جو اس کو فائنلائز کرے گی کیونکہ جو کونٹرک ہوا گیا کونٹرک میں ایسا چیز نہیں ہے کسی سپورٹ میں آپ کسی سپورٹ چینل پر پیر کسی بھی چینل پر نہیں جا سکتے تھے لیکن شویب کے جو قریبی ذراعہ ہیں اس کا بیسکلی اس کو آپ اس طرح کریں کہ کسی سپورٹ چینل پر نہیں یعنی کہ جیو سوپر یا ایر وائی کا شروع ہو ہے اس کے اوپر آپ اس پر نہیں جا سکتے لیکن یہ چیز شک نمبر پانچ میں یہ نہیں لکھا اچھا اس کے بعد اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا دن ہو آ دیسائیڈ تھا کہ آپ کی اتنی سیلری ہوگی لیکن اس کے باوجود آپ نے 18 لاکھ روپے دیمانڈ کیا یا تو 18 لاکھ روپے مجھے دیں یا ورلڈ کپ ہو گیا تھا لیکن وربلی ہوا تھا نیا کانٹریکٹ ابھی سائن نہیں ہوا تھا شویب نے یہ بات بتائی تھی اچھا اس کے بعد یہ کہ آپ کو تین مہینے کا نوٹس دینا ہے اس کے اوپر میں نے کل بھی بات کی تھی میرے شویب سے بات ہوئی تھی اور وہ آپ سڈنلی صرف ایک دن کا نوٹس دے کے آپ ریزائن نہیں کر سکتے اور باقی چیزیں جو ہے سو بیسکلی یہ سارا کانٹریکٹ ہے یہ سارا وہ نوٹس ہے جو ان کو بھیجا گیا ہے شویب کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کو چیلنج کروں گا اور میری اطلاعات کے مطابق ہیں ان کی وائلیشن ان کی جانب سے ہوئی ہیں تو جو کچھ پی ٹی وی کے اوپر ہوا ان کے ساتھ اس کو درگزار کر دیا جائے وہ بہت غلط چیز تھی جو شویب کے ساتھ ہوا لیکن شویب کی جانب سے بھی کانٹریکٹ کی کچھ وائلیشن واقعی نظر آرہی ہیں فیصلہ اینڈ بے آپ کیجئے اگلے بھی لوگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی اللہ حافظ